پشاور میں گرمی میں اضافے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے جس نے شہیوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں عظم رحمان پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ بجلی بندش کا آغاز ہو گیا گلبہار، یکتوت، کوہاتی سمیت بیشتر علاقوں میں بجلی ساتھ سے آٹھ گھنٹے خائب رہتی ہے جس سے شہیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوڈ شیڈنگ تو زیادہ ہو رہی ہے لیکن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کے ساتھ جائے نا تو یہ تو صبح جاتی ہے پھر ڈائیو بجاتی ہے تین بجاتی ہے تو ہمارا تو کام سارا بجلی پر آئے درزے کا کام ایسا بجلی پر کام ہوتا ہے ایک نون سٹاپ، ایک کتنے شیڈول سے ہٹ کر لوڈ شیڈنگ ہے یعنی کہ کام بالکل خراب ہو چکے ہیں اب ادھر سے دیکھ لیں صبح نو بجے کی گئی ہوئی ہے کسی کوئی ٹائمنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں کرنا کاروبار خراب ہو چکے ہیں ترجمان پیسکو محمد عثمان کے مطابق گرمی میں بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے جس کے باعث لوڈ میرجمنٹ کی مد میں شیڈیول لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو بجلی کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے شیڈیول نے حکومت سے گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کرنے کی اپیل کر دی کیمروین عباس علی کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور